سردہ سپور میں ہوئے آتنکی حملے کے چار دن بعد ہی سرکشہ میں چوک کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ایک محلہ پاکستان کے کراچی سے ٹرین میں سوار ہو کر بینہ پاسپورٹ ویزا اور ٹکٹ کے بھارت پہنچ گئی حیرت کی بات تو یہاں ہے کہ بھارت میں اٹاری ریلویس ٹیشن پر اسے چیک تک نہیں کیا گیا حالکہ بعد میں ایک ٹکٹ چیکر کی سترکتہ سے اس محلہ کو جالندہ ریلویس ٹیشن پر جی آر پی نے گرفتار کیا بھارت میں آنے کا اس محلہ کا کیا مقصد ہے اب سرکشہ ایجنسی ہے اس بات کی جانج کر رہی ہیں جانکاری کے مطابق یہ محلہ اپنا نام فوجیہ بتا رہی ہے اور پولس پوچھتاش میں یہ محلہ عجیب و غریب بیان دے رہی ہے بیان میں یہ کبھی اپنے مامو کا نام لے رہی ہے تو کبھی فلم ابینیتہ سلمان خان کا بھی نام لے رہی ہے کہ مجھے اس کے پاس چھوڑا آؤ میرا نام چندہ ہے پیار سے مجھے فوجیہ بولتے ہیں زیادہ زیادہ لوگ مجھے فوجیہ کی نام سے جانتے ہیں تو چندہ جی چندہ جی آپ پاکستان سے آئی ہیں سابرکات کے مزارگ مبارک پہ آئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے جی یہ بیس بہت سلمان خان ہے نا جو بمبائی جندر کان پڑھتے ہیں جنب بیس بہت سل رہا ہے تو یہاں پر آپ سن رہے تھے فوجیہ کا بیان جو کی اٹاری ریلوے سٹیشن پر پکڑی گئی ہے نا تو پاسپورٹ ہے نا ہی ویزا پاکستان سے آئی ہیں اور اب یہ پورے معاملی کی جانچ کی جاری ہے کہ بھلا یہ عورت ہیں کون کس مقصد سے بھارت آئی ہیں اور کیوں ان کے پاس ہندوستان آتے وقت پورے دستاویس نہیں تھے تو چالندر پولس نے یہاں پہ گرفتار کیا ہے جی آر پی کے ایک جوان کے سترتا کی وجہ سے یہ مہیلہ پکڑ میں آئی ہے اور اب یہ عجیب و غریب بیان فوزیہ کے موسیقی موسیقی